بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ جو جذبہ جو جوش آپ میں میں نے دیکھا یقین مجھے ہو گیا ہے کہ آپ نیا پاکستان چاہتے ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں کیا ہمارے بزرگوں نے پاکستان اس لیے بنایا کہ یہاں گنڈا گردی ہو یہاں بندباشی ہو یہاں انصاف نہ ہو عوام کو خوشی نہ ملے کیا علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا کیا قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا تو اگر ہم نے خاموش بیٹھے رہے اور حرکت نہیں کی تو یہ ڈاکو ہمیں لوٹتے جائیں گے انہوں نے پاکستان کو لوٹا پاکستان کا بیڑا غر کیا پاکستان کی ایکانومی تباہ کی تو کب تک برداشت کرو گے پاکستانیوں کب تک ان ڈاکو کو برداشت کرو گے ایک عمران خان کھڑا ہوا ان کو تکلیف ہوئی کیونکہ یہ باریاں لیتے تھے اپنی اپنی چوریاں چھپاتے تھے عمران خان نے ان سے حساب مانگا عمران خان نے پوچھا جو لوٹا ہے ملکوں واپس کر دو تو ہوا کیا انہوں نے پروگرام بنایا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاتے ہیں عمران خان کے خلاف کیسز بنائے دہشگرد بنایا اور جب کچھ نہیں ہوا تو قاتلانہ حملہ کیا اوہ بے غیرت ہو اوہ بے شرم ہو سامنے آو مقابلہ کرو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان تمہیں گھر تک بگائے گا میں ان کو کہتا ہوں ہمارا کیا ڈیمانڈ ہے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرو صاحب شباب الیکشن کرو یہ کہتے ہیں میری ملاقاتیں ہوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہار جائیں گے وہ ہار جاؤ گے یا جیت جاؤ گے یہ تو اللہ کو پتا لیکن پاکستان کو ہرا دو گے پاکستان کو تباہ کر دو گے جب تک اس ملک میں افراد تفریح ہوگی جب تک اس ملک میں امن نہیں ہوگا تو خوشحال ہی نہیں آسکتی تو میں پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں آپ کو ایسا پاکستان چاہیے جس کے اکمران ڈاکو ہو جس کے امران چور ہو ہمیں اماندار لیڈر چاہیے اللہ نے ہمیں امران خان جیسا اماندار لیڈر دیا ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا ان کی جو مرضی یہ کر لے پاکستانیوں کی ضد ہے ہماری ضد ہے کہ ہم نے امران خان کو لے کر آنا ہے لے کر آنا ہے جو مرضی کر لو میں ان کو کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے سمجھ جاؤ لیکن جس دن ہماری قوم اور یہ عوام انقلاب کی طرف نکلے گی تو پھر کیا کرو گے میں ان کو کہتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا بہت چوری کر لی بہت ڈاکے ڈالے اب اس عوام کو موقع دو کہ اپنا لیڈر چوز کرے تو ہم اپنا جدو جہد جاری رکھیں گے ہمیں انتظار ہے امران خان جو میسج دے گا ہمیں خوشی سے قبول ہوگا یہاں پر جو ظلم ہوا عظم خان جیسے آدمی سے اور ہمارے اور دوستوں سے عرشت شریف سے تو کیا یہ مثال ہم نے تو مارشل لاز میں بھی نہیں دیکھی یہاں پر جو لوگوں کی عزت اچھالی گئی یہ میرے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی میں ان سب کو کہتا ہوں اکل کے نہ کھل لو ہم نہ دائشگرد ہیں ہم نہ بدماش ہیں ہم پرامن شہری ہیں ہم پرامن اتجاج کرنے آئے ہیں آپ نے ہمارا اسلام آباد کا رستہ کیوں روکا کیوں کہ ڈر بوک ہو ڈر لگتا ہے خواب نہیں آتی ان کو تو اب خواب میں بھی عمران خان نظر آتا ہے یہ بچوں کو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ عمران خان نہ سن لے تو اے ڈر بوک ہو اے بزدلو آج ہو میدان میں مقابلہ کرو الیکشن کرو تاکہ تمہارا سفاہے ہو جائے میں آپ سب کا سارے پاکستان کا شکر گزاروں کہ جب ان چوروں نے عمران خان کو کرسی سے اٹھایا تو وہ آپ تھے جو کھڑے ہوئے وہ بہادر پاکستانی تھے جو خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں پاکستانیوں پہ فخر ہے ہمیں آپ سب پہ فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد اس دن تک ختم نہیں ہوگی جب تک ان کو کرسی سے نہیں ہوتا رہے گے آپ تیار ہیں آپ میں جذبہ ہے آپ میں جوش ہے تو ہم نے آرام نہیں کرنا ہم نے اگمینہ جاری رکھنی ہے اور ان چوروں سے پاکستان کی جان چولانی بہت شکریہ